آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میری کا دین ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا آئی ایس پی آر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوج مخالف نارے لگوائے گیا گریفتاری کے بعد پاک آرمی کی املاک کو نقصان پنچایا گیا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی شہر پسانہ ناصر عوام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں فوجی اور ریاستی تنصیبات پر مزید عملوں پر شدید رد عمل دیا جائے گا جس کی مکمل ذمہ داری ان پر ہوگی جو ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق جو کام ملک دشمن 75 سالوں میں نہ کر سکا وہ اقتدار کی حوث میں مقتلع گروہ نے کر دکھایا فوج نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتارے کے بعد منظم طریقے سے آرمی املاک اور تنصیبات پر حملے کر کے مخالفت میں نعر عبادی کروائی گئی نو مئی کے دن کو سیاہ باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور مزید کوئی حملہ کیا گیا تو برپور رد عمل دیا جائے گا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جار علامیہ میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے چیرمین کو اسلامباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا جس کے بعد شہر پسند اناثر نے فوج کے خلاف مہم چلائی اور عوام کو بدزن کرنے کی کوشش کی نو مئی کے دن کو ایک سیاہ باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایک طرف تو یہ شہر پسند اناثر لوگوں کے آنکھوں میں دول جونک کر فوج کی اہمیت کو جاگر کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ رویہ دغلے پن کی آلہ مثال ہے جو کام ملک کے اب جی دشمن پچتر سال نہ کر سکے وہ اقتدار کے حفظ میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا ہے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ اپنی ساہ کے پرواہ نہ کرتے ہوئے فوج نے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبر اور برداشت سے کام لیا کیونکہ مضموع منصوبہ بندی کے تحت سرطحال صرف اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ فوج اپنا شدید رلد عمل دے اور پھر اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی کے سنجیدہ اقدامات اور تعمل کے وجہ سے یہ سادش ناکام ہوئی اور ہم اس بات کو بہ خوبی جانتے ہیں کہ سارے منصوبے کے پیچھے پارٹی کے کچھ شرپ پسند رہنما تھے جنہوں نے احکامات اور ہدایات پہلے ہی جاری کی پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ جو سہولتکار منصوبہ سادس و سیاسی بلوائی ان کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شناخت کر لی گئی ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کاروائی کی جائے گی اور یہ تمام شرپ پسند ناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے آئی ایس پی آر علامیہ میں مزید کہا گیا کہ فوج باشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے فوجی اور ریاست انصبات اور املاق پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا جس کی مکمل ذمہ داری کسی ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دکلنا چاہتے ہیں اور برملا متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور کانون کا ہاتھ میں لینے کی اجازت ہر گست نہیں دی جا سکتی